بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہدانش ملیک آئینہ سے ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پی ٹی آئی مظاہرین کی اشتیال انگیزی جلاو گہراو تورپور پولیس پر حملے اسلامباد کیپیٹل پولیس نے مختلف کاروائیوں میں جلاو گہراو کرنے والے ایک سو اٹھانوے ملزمان کو گریفتار کر لیا ترجمان اسلامباد کیپیٹل پولیس کے مطابق عمران خان کی جوڈیچل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ کے واقعات میں مزید گریفتاریوں کے لیے پولیس ٹی میں چھاپے مار رہی ہیں پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث تمام ملزمان کی کیمرے کی مدد سے شناخت کا عمل بھی جاری ہے اب تک ایک سو اٹھانوے ملزمان گریفتار کیے گئے ہیں اسلامباد پولیس نے پرتشدد واقعات پر تھانہ سی ٹی ڈی اور گولڑا میں مقدمات درج کیے پولیس کے مطابق مظاہروں میں شامل شرپسندوں کے پتھراو اور جلاو گہراو سے پولیس کے اٹھاون افسران اور جوان زخمی ہوئے جلاو گہراو میں پولیس کی چار گاڑیاں جل گئیں نو گاڑیاں توڑ دی گئیں جبکہ پچیس موٹر سائیکل جلائی گئیں ترجمان اسلامباد پولیس کے مطابق پرتشدد کاروائیوں میں ملوث تمام شرپسند اناثر کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد میں خاتون جج زیبا چوہدری کو دھمکی دینے کے کیس میں امران خان کے نقابل زمانت بارن گریفتاری کی محتلی میں چوبیس مارس تا توسیق ہو گئی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد کی عدالت میں خاتون جج زیبا چوہدری کو دھمکی دینے کے کیس کی سماد کے لیے امران خان کے جونئر وکیل نے استعداد کی کہ سینئر وکیل لاہور سے آ رہے ہیں سماد میں وقت پا کیا جائے جس پر عدالتی عملے نے سماد کے لیے گیارہ بجے کا وقت دے دیا بعد ازاں سماد کا وقت شروع ہوا تو دونوں طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا اور ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی کی رخصت کے باعث سماد بغیر کاروائی ملتوی کر دی گئی اور امران خان کے نقابل زمانت وارن گریفتاری کی محتلی میں چوبیس مارس تک توسیح ہو گئی واضح رہے کہ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں تیرہ مارچ کو سیول جج ڈسٹرک سیشن کورٹ رانہ مجاہد رحیم نے امران خان کے نقابل زمانت وارن گریفتاری جاری کیے تھے عدالت نے ادم پیشی پر امران خان کو انتیس مارس تک گریفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور نے مبینہ طور پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا پولیس کے مطابق علی امین گنڈاپور نے دیرہ اسماعیل خان جاتے ہوئے داجل چیک پوسٹ پر مبینہ ہنگامہ آرائی کی انہیں چیکنگ کے لیے روکا گیا تو انہوں نے چیک پوسٹ پر ہنگامہ کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ کیپی کے اور پنجاب سرحد پر چیک پوسٹ پر تمام گاڑیوں کی انٹری کی جاتی ہے چیک پوسٹ پر ہنگامہ آرائی کے بعد علی امین گنڈاپور فرار ہو گئے پولیس ترجمہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور شراب کے نشے میں تھے ان کی گاڑی کو تیز رفتاری پر روکا گیا تھا تو ان کی پولیس اہلکاروں سے تہل کلامی بھی ہوئی اس دوران علی امین اور ان کے ساتھیوں نے چیک پوسٹ پر فائرنگ کی دوسری جانب ڈی پی او محمد نوید کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد علی امین گنڈاپور کے چار گارڈز اور گاڑی کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن میں آفتاب شکیل اور الطاف اور نیک محمد شامل ہیں انصداد دہشدگردی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتیں منظور کر لیں اسلامباد کی انصداد دہشدگردی کی عدالت میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد اتھانا سی ٹی ڈی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات کی سمات ہوئی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں عصد کیسر آمر کیانی عمر ایوب حماد ازہر محمد آسم فرخ عبیب حسان نیازی اور شبلی فراز کی عبوری زمانتیں منظور کر لیں عدالت نے تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کی تین اپریل تک پچاس پچاس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانتیں منظور کی وزیراعظم شہباز شریف کا کام آمدن والوں کے لیے پچاس روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ مارڈل ٹون میں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزرہ اور معاملین خصوصی سے ملاقاتیں کی جس میں پیٹرول اور موٹر سائیکل اور رکشہ کو ٹارگٹڈ سبسیڈی دینے سمید دگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پاس شہباز شریف نے کہا کہ پیٹرولیم سبسیڈی میں موٹر سائیکل رکشہ کے علاوہ آٹھ سو سی 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 سمید دگر چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والے تمام کام آمدن سارفین کو شامل کیا جائے گا انہوں نے ہدایت کی کہ پیٹرولیم سبسیڈی کے لیے پچاس روپے فی لیٹر تک کی رقم مختص کی جائے اور پیٹرولیم سبسیڈی کا عملی پروگرام جلد از جلد مکمل کیا جائے پیٹرولیم سبسیڈی پر موثر عمل درامت کے لیے تمام مطالقہ ادارے باہمی تعاون سے جامع حکمت حملی مرتب کر رہیں اور وزرعظم نے مزید کہا کہ موٹر سائیکل رکشہ اور چھوٹی گاڑیاں کام آمدن آوام کی سواری ہے اس کے لیے پیٹرولیم سبسیڈی براہ راست غریب آوام کے رلیف کا باعث بنے گی بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر گورک کپور میں بجلی کا بہران شدہ تک تیار کر گیا جس کی وجہ سے شہری پیسے دے کر اپنے موبائل چارج کروانے پر مجبور ہو گئے بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گورک پور کے گاؤں بائلو میں ہفتے کی شام طویل قطار دیکھنے کو ملی جہاں لوگ کے گھنٹے کھڑے ہو کر موبائل چارج کروانے کے انتظار میں ہیں رپورٹس کے مطابق زلہ کے قریبی دہاتوں میں نیجی طور پر کام کرنے والے ان دہاتیوں سے موبائل فون بیٹری چارج کرنے کے دس روپے اور پانی کی پمپنگ کرنے والے پورٹیبل جنریٹر کی چارجنگ کے پچاس روپے وصول کر رہے ہیں وستی افریقہ میں کان پر مسلح افراد کے حملے سے نو چینی باشندے ہلاک ہو گئے چینی باشندوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق بمباری کے میر نے کی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فی الحال چینی سفارت خانے نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے تاہم چینی صدر شی جن پنگ نے وستی افریقی جمہوریہ کے حکام سے حملے کے مجرموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے اب تک لیے اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایسے ڈاٹ کام اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنگ ٹری اور سوشل میڈیا کی علاوہ ہے تو دنیا کو دیکھیں